حضیمال بھائی گریب پیدا ہونا شرمندگی کا باعث نہیں بلکہ اپنی غربت میں روتے رہنا شرمندگی کا باعث ہے میں نے ایسے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو پانچ دس جوڑوں سے اپنے گھر کا پورا سسٹم چلا رہے ہیں اس میں مختلف خواتین ہیں، سٹوڈنٹس ہیں اور بہت طبقہ فکر کے لوگ اس میں مجود ہیں ماظرر کے ساتھ، ماظرر کے ساتھ، میں ہنڈر پرسنٹ آپ سے ایک رینی کرتا ہمارے ملک میں بہت سے آئیڈیاز اور کاروبار ہیں جس سے آپ اچھا روزگار کما سکتے ہیں جن میں سے ایک لب بڑھ بھی ہے میں کسی اور کی دلیلیں نہیں دیتا، میں اپنی بات کروں گا میں نے زیرو سے سٹارٹ کیا اور الحمدللہ اس ٹائم میں ہنڈر پلس پیر اور کوالٹی پر کام کر رہا ہوں حضیمال بھائی میں نے خود دیکھا ہے اور اپنے سینئر جو ان کے سینئر ان سے بھی سنا ہوا ہے کہ یہ بڑھ کا کام تاکہ ہمیں ختم ہونے والا نہیں ہیں ہاں موقع کے مناسبت سے ان کی قیمت میں فلکچیٹ آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن آپ کہیں کہ یہ فلوپ ہو گیا ایٹیز نوٹ پوٹیبال آپ کسی بھی جوگ میں جاتے ہیں آپ کو وہاں پہ ایک نظر آتا ہے کہ ایج لیمڈ ہوتی ہے یہ وہ واحد کام ہے جس میں کوئی ایج لیمڈ نہیں ہے اس میں چھوٹا بڑا مرد عورت ہر کوئی اس کام میں آسکتا ہے اور یہ ایسا کام ہے جو آپ کچھ دنوں کی میند سے سیکھے تاہیاب کر سکتے ہیں اس نے شاعر نے کہا تھا کہ بڑا شور سنتے تھے پہلوں میں دل کا جو چیرا تو ایک کترے خود تک نہ نکلا لیکن سر آپ کا نام بھی سنا تھا لیکن آپ کا کام دیکھ کر ما شاہ اللہ کہنے پر مجبور ہوئے مزید گفتگو کرنے سے پہلے سب سے پہلے پاکستانیوں کو اپنا طرف رہا دیجئے گا اسلام علیکم جی میرا نام مقصود احمد ہے اور میں پچھلے تقریباً چھ سات سال سے لب بڑ کی فرٹینڈی میں مجود ہوں اور ڈیفرنٹ بڑ بریڈ کرائے اور ایڈ ڈا اینڈ میں نے پروپر لب بڑ پر کام کر رہا ہوں مقصود صاحب چھ سال کے عرصے میں بے شمارہ شب و روز دیکھے کیا کھویا کیا پایا جی بالکل اس میں بہت کچھ ہم نے کوئی سیکھنے کو ملا اپنی گلتیوں سے سیکھ کے اس کو رپیٹ نہیں ہونے دی الحمدللہ اور اپنا فوکس اچھے بڑ پر اور کوالٹی پر ہمارا رہا اور اچھے بڑا الحمدلہ بریڈ کروائے اگر شروع نہیں پوچھنا چاہوں تو پوچھوں گا کہ بتائیے گا چھ سال کے عرصے میں کیا کمالیا کیا دمالیا کتنی دفعہ نقصانات ہوئے کتنی دفعہ نفع جاتے ملے آپ کو یہ بالکل یہ ایک لائف شوک اس میں بہت سے ہمیں شب و روز دیکھے ہیں جن میں سے برد میں بیماری آ جانا ٹھیک ہے ایک دفعہ میں ساتھ ہوا کہ برد میں بیماری آ گئی تھی جس میں میں بہت پریشان ہوا لیکن اس حبی کو اس وجہ سے ڈسارڈ ہو کے ختم نہیں کر دیا الحمدلہ اس میں میند کی اور برد میں ریکاور ہو گئے سارے یہ کوئی دو تین سال پہلے کی بعد ہے تو اس کے بعد الحمدلہ جو میری مستیک سی کی گئے میں نے اس کو امپروو کیا اور الحمدلہ اس ٹھیک ہے بہت اچھے لیول پر کام ہو رہا سر مزید کھل کے بتائیے گا کہ چھ سال پہلے آپ کی انٹریس فیلڈ میں کیسے ہوئی کتنی انویسٹیمنٹ کے ساتھ کون سے برد کے ساتھ آپ نے سیکھی جی بالکل میں نے اجمل بھائی کوئی چھ ساف سال پہلے ایزا شوق میں اس کام میں آیا تھا نہ کہ ایزا بزنس پوائنٹ ہو گئی ٹھیک ہے میں نے مجھے وہ بجریگر سے سٹارڈ میں اس کے پانچے پھر میں لے آیا تھا اور اس کی انویسٹیمنٹ تقریباً اٹھائے سکتے ہیں آپ کے پانچے دس ہزار تھی ٹھیک ہے وہ شوقیاں میں نے رکھے اس کی بریڈ کروائی اس سے میں نے سیکھا اور ملٹیپل برڈ الحمدلہ ہو گئے ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے پھر ڈیفرنٹ برڈ رکھے جس میں کوکاٹ ہے رنگ نیک راہ لوریز ٹھیک ہے نا ڈیفرنٹ بریڈ کروائے لیکن مجھے لب برڈ پہ بہت اچھا اس کا مطلب اس کے ڈیفرنٹ کلر اور موٹیشن پہ جب میں نے دیکھا کہ اس میں نئی نئی موٹیشن آتی ہیں تو میں اسے امپریس ہو کہ پروپر لب برڈ میں آگر الحمدلہ اس ٹائم میں نے ہنڈر پلس پیئر بریڈ کروائے ہیں اور الحمدلہ میں اس سے سیٹسپائے ہیں اور بہت اچھا کہانا الحمدلہ لب برڈ پہ دو طوے لگا جاتے ہیں آپ کے لب برڈ کے سیلڈ پہ دو تنقیدیں کی جاتی ہیں تنقید نمبر ون کہ جو آپ کے جاسے بڑے مشہور بریڈر ہیں بڑے بڑے نام ہیں آپ کے برڈ بھی سیل ہوتے ہیں آپ کے ٹکس بھی سیل ہوتے ہیں آپ کے کاروبار لشکاریں مار رہے ہیں لیکن مارا بندہ یا بندی جب اس ٹیلڈ میں آتا ہے تو ان کے برڈ ہی سیل نہیں ہوتے اور نمبر دو اس ٹیلڈ میں بھی ٹرینڈ آتے رہتے ہیں جاتے رہتے ہیں پتہ نہیں کل لب برڈ کے ساتھ کیا ہو جائے گا آپ کیا کہیں گے بلکل آپ ٹھیک ہے نیو فینسیئر کے مائنڈ میں سب سے پہلا سوال یہی آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ ایک بڑا بریڈر جس کا نام ہے وہ تو بیچ لے گا میں کیسے بیچوں گا میں اچھی قوالٹی اگر لگا بھی لیتا ہوں تو کیسے بیچوں گا تو اس کے لئے میرا یہی ہے کہ آپ کا فوکس ہونا چاہیے سب سے پہلے آپ کو بریڈ آنی چاہیے اس کے بعد آپ کا کام ہے کہ قوالٹی بڑھ بائی کریں نہ کہ فلپائن کا اور جہاں سے آپ کو سفتا نظر آ رہا ہے آپ اتھا لیتے ہیں بعد میں اگلے سال بریڈ آتی ہے تو آپ بھی سارڈ ہو جاتے ہیں جب آپ کا فوکس قوالٹی پہ ہوگا تو میں کہتا ہوں آج اگر ڈیلیور کا اتنی ڈمانڈ ہے تو آپ اگر ڈیلیور پہ اچھی قوالٹی کا شویر بریڈ کرائیں گے تو میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگلے سال آپ اچھی سو اور سو سنگم آتا وہ بنیں گا صاحب سارے بریڈرز ہی قوالٹی قوالٹی کا راب علاقتے ہیں بھئی نئے ڈیور کو نئو سٹارٹر والے بندے کو نئو کمر کو قوالٹی کا کیسے پتا چلے گا بلکل بہت اچھا سوال کیا آپ نے جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ لاہور میں ایلیس پی بہت اچھا کام کر رہی ہے اور سب سے پہلی سوسائٹی ہے جس کا جب میں ممبر نہیں تھا مجھے بھی قوالٹی کا آئیڈیا نہیں تھا اچھیک ہے میں اپنی کسیمبل آپ کو دوں گا جب میں ایلیس پی کا ممبر ہوا میں نے لوگوں کے ساتھ ڈسکیشن کی رابطے میرا اس میں ایڈ ہوا تو میں نے ہر اپنا جو سوال تھا وہاں پہ جب میں نے ریز کیا تو مجھے وہاں سے جواب ملیا اور قوالٹی سٹینڈر کا سیکھا جب چھو ہوتے ہیں ایلیس پی کے تو وہاں پہ میں سکھایا جاتا ہے پورن جدیز آتے ہیں وہ میں بتاتے ہیں کہ لب بڑ کی جو قوالٹی سٹینڈر کیا ہے وہ سیکھیں جب تک آپ خود نہیں سیکھیں گے تو آپ کو کوئی قوالٹی کا بڑ دے دے تو آپ یہ ذن سے سوال نکال دیں آپ کا لب بڑ کا خیلڈ کچھنا سٹرونگ ہے سر بے شمار کاروبار ہیں ہر کاروبار کی اپنی جگہ پہ حضیت ہے ہر کاروبار کا دوسرے کاروبار سے موازنہ نہیں بنتا لیکن لائف سٹال کے بات کی جائے چکن فارمیگ ہے ڈیری فارمیگ ہے گوٹ فارمیگ ہے ریبٹ فارمیگ ہے اور آپ کی لب بڑ کی فارمیگ ہے ان تمام میں سے لب بڑ کو آپ بہتر کیوں جانتے ہیں یہ اس لیے کہ یہ اگر آپ آج ایک شوید جتنی کو اس کا بھی لے لیں میں اس میں ڈسکرننگ کروں گا جتنی کو اس کا بھی لے لیں تو میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ پہلے کلچے میں آپ نے جتنی نمیسمنٹ کی ہوگی وہ آپ کی پوری ہوگی اور باقی جو دو کلچے ہیں وہ آپ کا پروفیٹ ہی پروفیٹ ہے تو اس میں ایک مطلب آپ کو فوکس نظر آئے گا کہ اس میں ڈسپونس اچھا ہے اس میں موٹیلٹی اتنی نہیں ہے اس میں نمبر آف چکس کو آپ بڑھا سکتے ہیں ساتھ دو چار فوسٹر پیر ایڈ کر لیں تو آپ ایک بیسے جہاں پہ آپ نے تین کلچ لینے آپ تس کو ملٹیپل کر کے چار سے پائے لے کے وہی چک جہاں پہ آپ نے فور ایلیم فل پچاس آرکہ پیر لیا ہے جب آپ چار سے پانچ کلچ لیں گے تو آپ خود ہی ملٹیپلائے کر کے دیکھ لیں سب اچھانا چاہیے صاحب ہمیں سیلڈ کی ایک بڑی خوبی اور ایک بڑی خامی آپ نے تجربے کی روشن میں بتائیے گا یہ بڑی خوبی جو مجھے سب سے اس میں اٹریکٹ کرتی ہے کہ آپ کا نئے نئے لوگوں کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے اور آپ کے ان کے ساتھ ریلیشن ایسا بن جاتا ہے جیسا کہ آپ کے پرانے آپ کے چلاس فیلوز ہیں آپ کے فیملی فرینڈز ہیں اتنا آپ کے ان کے ساتھ گیزرنگ ہی نہیں ہوتی جتنی آپ کی ان لوگوں کے ساتھ گیزرنگ ہوتی ہے اور دوسری بات جو آپ نے کہی کہ اس کا ڈس اڈوانٹری آپ کہہ لیں اس میں یہ ہے کہ جو لوگ اس فیلڈ میں ایزا چھوک نہیں آتے جس کو چھوک نہیں ہوتا وہ ایزا کیلکولیٹر یوز کر کے آئے ہوتے ہیں تو وہ لوگ ہی ڈس آڈ ہوتے ہیں وہ ہی لوگ اس کے بارے میں غلط باتیں آپ کو کرتے ہوئے نظر آئیں گے آپ کے لب بڑ کی کوالیٹی پہ کھل کے بات کریں گے پہلے بتائیے گا کہ لب بڑ بیزرنس کی فیزیبیلیٹی کیا بنیں گی سر میں کس نے لگا کر کس نے کما سکتا ہوں اور میں کیسے دیسائیڈ کروں گا کہ مجھے کون سے ورجنس پہ انویسمنٹ کرنی تیہیے کون سے ورجنس مجھے زیادہ پروفیٹ لیں گے اس کے بارے میں جیسے ایزا بگنر کوئی بندہ آتا ہے اس کو میں یہی ریکمینڈ کروں گا سب سے پہلے وہ کوئی فیسر کے یا کوملٹینوں کے دو چار پر لگا کے اس سے سیکھے جب وہ سیکھ جائے گا تو پھر آپ البائنوں پہ کریمینوں پہ ڈیکینوں پہ پاربرو میں یووینگ برڈ ایڈ کر کے تو اس پہ فوکس کر کے یہ دو چار جو کمرچل آئٹم ہے اس پہ کام کریں آپ پہنے سے دس پہ لگا لیں تو اس کے بعد آپ ایک سال جب سیکھا ہوگا تو اس پہ کام کریں گے تو اگلے سال آپ اس بندے کا خود انٹرویو کر کے آپ دیکھ لی جائے گا کہ وہ خود بتائے گا کہ اس نے اس میں کس لیول کا کام کی ہے کہیں ریس فیکٹر بھی تو رہتا ہے ریس فیکٹری سیلڈ میں کتنا ہے حرض کریں میں نے دس لاکھ انیویسٹی یا پانچ لاکھ کیا ایک لاکھ کیا یا بیس لاکھ کیا کتنا محفوظ خود کو تصور کروں گا کہ میرے پیسے دوبے کے لیے بچ جائیں گے بالکل اچھا توال ہے پہلی بات ہے جب میں نے بات کیا کہ جب آپ اس کو سیکھ جائیں گے آپ کو پتا ہوگا کہ اس کو گرمیوں میں کیسے اس کی تیکر کرنی اور سردیوں میں کیسے کرنی ہے کتنا سمپریچر منٹین کرنا ہے ہومیڈیٹی کس لیول ہی ہونے چاہیے تو جب اس چیزوں کو آپ دیکھتے ہوئے اور مارکٹ کے بڑھنی اٹھائیں گے اپنی کسی اچھے صاف حسرے ہائیجین شیکل سے اٹھائیں گے تو انشاءاللہ اس میں آپ کو کمپلینز بہت حد تک کم ہو جائیں گی تو آپ اچھے لیول پہ کام کریں گے آپ کو پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا چلے آپ کے لب بڑھ کی کوالیٹی کے بڑے چرچے سنے ہیں وہ دکھائیے لیکن پہلے بتائیے گا چھت پہ یہ جو ایک محل ہے کمرہ ہے اس کی لمبائی چوڑائی انچائی کتنی ہے یہ کبھائی شفائی کو جی سو بھی سے سو نمبر دیں گے بہت شکریہ جی سب سے پہلے آپ نے جب لب بڑ پہ کام کرنے آپ کا جو لب بڑ کا روم ہے وہ ہائیڈین ہونا چاہیے ایک سائیڈ سے آپ کا کولر جو بھی چیز لگی اور دوسرے اپسیل چائز سے وینٹیلیشن کے لیے اپس سسٹم ہونے جی جیسے میں نے اس میں لگایا ہوا ہے تو دوسرا جہاں پہ آپ آدمی سے سائل کی یہ میرا تقریباً 30 فٹ لمبا ہے اور 15 فٹ اس کی چڑھائی ہے ٹھیک ہے اور اس میں کتنے کیجز ہیں یا کتنے برد ہیں آپ کے جیس میں الحمدللہ کوئی 85 کیجز روم میں ہیں اور تقریباً کوئی پندرہ 20 کیجز ساتھ والے روم میں بھی ہیں ایک اور چیز بڑی قابل ذکر ہے آپ کی سر میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی کیجز موویبل ہیں انہیں کہیں بھی موو کیا جا سکتا ہے اس میں کیا کیا حکمتیں ہیں یہاں جی بلکو اچھا سوال ہے آپ کا عجمل بھائی جب ہم ہائیجین پر بات کرتے ہیں تو اس کے لئے آپ کا روم ساتھ اترا ہونا ضروری ہے یہ ویل اس لئے لگائے ہوئے ہیں کہ جب ہم دیکھیں کہ نیچے گند زیادہ ہے تو ہم اس کیجز کو موو کر کے اس کے نیچے سے اس کی اسی طرح صفائی کر سکتے ہیں اور کوئی بھی کیجز شفٹ کرنا ہو تو ایزی ٹو موویبل ہوتا ہے کیونکہ یہ کافی بیٹ میں ہوتا ہے چلے سار کالیٹی سپیکس ایچ سیلس کالیٹی خود بولتی ہے آپ نے بڑی زبدس اورینٹیشن کی پریزنٹیشن بھی بتائیے گا آپ کے پاس کیا کالیٹی ہے جی اجمل بھائی انشاءاللہ آپ کو ہر کیج میں جاں مردی آر سک لیں انشاءاللہ کالیٹی ہی نظر آئے گی ہمارا فوکس ای کالیٹی دے ہیں ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ کو کالیٹی دکھاتے ہیں اپنے بڑھ اچھے پیشاتے ہیں ایک سائز ہیو کر لیں جی 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 اجمل بھائی یہ دیکھیں یہ میرا پیر ہے زیادہ میرا فوکس جو ہے میں زیادہ مجھے پیل سلو اچھے لگتے ہیں اور ڈیلیوٹ وغیرہ اور اپلائن ٹھیک ہے یہ میرا جو آپ کو پیر نظر آ رہا ہے یہ پار بلو پیل سلو سپلٹ اپلائن کا میل ہے اور گرین اپلائن سپلٹ بلو سپلٹ پیل سلو کیہن ہے یہ میرا بہت شاندار پیر ہے جسے میں نے بہت اچھے آف سرنگ بنائے ہیں چلے ایک سر آگے چلیے جی اجمل بھائی ایک میرا یہ پیر دیکھیں آج کل جو ڈیلیوڈ پر ورکن چاہیے اس میں ہم بھی الحمدللہ کر رہے ہیں ورکنگ یہ جو گرین ڈیلیوڈ آپ کو نگر آ رہے ہیں یہ سپلٹ اپ لائن سپلٹ بلو کا میل ہے اور بلو اپ لائن سپلٹ دلیوڈ کی ہے نا الحمدللہ بہت اچھی قولٹی میں جی اجمل بھائی ایک یہ پیر ہے میرا اس میں الحمدللہ گرین اپ لائن ڈیلیوڈ کا سپلٹ بلو کا میل ہے میرے پاس اور بلو یوونگ اپ لائن سپلٹ دلیوڈ کی فی میل ہے تو یہ ابھی شکس ہیں تو مولٹ کے بعد انشاءاللہ یہ اور اچھے لیول کے یہ تیار ہو جائیں گے یہ جمل بھائی یہ میرا بہت شاندار اور کسے کہتے ہیں کہ چہیتہ پیر میں نے بنایا ہوگا ہے جس میں یہ میرے آپ کو نظر آ رہی ہے نا یہ بلو یوونگ اپ لائن کی الحمدللہ بلو یوونگ اپ لائن ڈیلیوڈ میں ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ جو میل ہے وہ پار بلو اپ لائن سپلٹ ڈیلیوڈ کا میل ہے جس کے انشاءاللہ بہت شاندار درد دیکھنے کو ملیں گے جی اجمل بھائی ادھر بھی آپ کو اسی طرح دیکھنے کو ملے گا یہ گرین ڈیلیوڈ سپلٹ اپ لائن سپلٹ بلو کا میل ہے اور یہ بلو اپ لائن سپلٹ ڈیلیوڈ کی ہن ہے اور اس کے ساتھ والا جو پیر ہے یہ والا ہاں جی اس میں گرین اپ لائن سپلٹ بلو کی ہن ہے اور میل الحمدللہ وائلٹ پار بلو سپلٹ اپ لائن سپلٹ پیل فیلو کا میل ہے جی اجمل بھائی یہ دیکھیں یہ میرا بہت ہی اچھا اور دیکھیں اس میں برڈ آپ کو اچھی قوالٹی کا نظر آئیں گے اور ان کے سائز پر بھی الحمدللہ ورکنگ کر رہا ہوں یہ جو آپ کو فیمل فیشری کی نظر آ رہی ہے یہ سپلٹ پیل فیلو ہے اور جو میل ہے یہ گرین پیل فیلو سپلٹ اپ لائن سپلٹ بلو کا میل ہے جی اجمل بھائی یہ برڈ بھی چیک کریں اس میں یہ پار بلو پیل فیلو کا میل ہے اور بلو فیشری سپلٹ پیل فیلو کی ہن ہے اور یہ دوسرا پیل جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ پار بلو سپلٹ پیل فیلو ہے نیچے والا بڑ جو ہے وہ گرین پیل فیلو سپلٹ بلو کا میل ہے یہ لے اجمل بھائی یہ پاکستانیوں کی جو جان ہے لہبڑ میں سب سے زیادہ جس کی آج سے آپ کو ڈیمانڈ دیکھنے کو میری ہے یہ جی ہمارے البائنوز یہ الحمدللہ میرے بہت اچھے سائز کے البائنوز کے پیر ہیں پوشینز کو ریس کے لیے یہ بڑے کیج میں چھوڑا ہوا ہے تاں کہ ان کی ہیلس اور نزید بہتر ہو اور اچھے ان سے چکٹ پروڈیو کیے جا سکیں اجمل بھائی یہ ہماری کلونی ہے اس میں بڑ جو ہم نے اگلے سیزن کے لیے تیار کر رہے ہیں تو وہ چھوڑے ہوئے ہیں اس میں مانشل آپ کو دیکھ لیں بہت سے ڈیفرنٹ کلر نظر آئیں گے جو آنکھوں کو اچھے لگتے ہیں یہ کیے کر رہے ہیں سر آپ اتنے کلر بہت دیکھئے جویں یہ جانے ان کو نا فلائیڈ بھی ہوئی ہے تاں کہ بیڈیو سیزن سے پہلے پہلے یہ اچھی فلائن کر کے اچھا سائی دوائر کر لیں اور ان کی مطلب حیث میں کسی قسم کا کمپرومائز نہیں ہم کرتے ان کو یہ بڑی فلائیڈ بھی ہوئی ہے چھے فوڑ کی یہ فلائیڈ ہے میری ٹھیک ہے اس میں آپ کو ڈیفرنٹ برڈ نظر آ رہے ہیں جس میں گرین اپ لائن بلو اپ لائن پارگلو پیل سیلوز اور پارگلو یوگنگ اپ لائن اور بلو اپ لائن اور پارگلو اپ لائن ڈیفرنٹ برڈ آپ کو نظر آ رہے ہیں اور یہاں پر یہ پیر بھی بنیں گے یہ کچھ پیر جو اس میں بن جاتے ہیں پہلے ہم ان کی پیڈگری دیکھتے ہیں کہیں وہ سیبلنگ تو نہیں ہے اور وہ سیبلنگ نہیں ہے اور پیر جو بن رہا ہے وہ مطلب رکمنڈیڈ پیر تو وہ اس پر ہم کام کرتے ہیں تاکہ وہ جو سب سے اچھی بات ہے جو پیر خود سے بنتا ہے خود سے بانڈینڈ ہو جاتا ہے اس کا جو ریزلٹ ہوتا ہے وہ سب سے شاندار ہوتا ہے اس کا کوئی مطبادل ہی نہیں ہے جو ہم خود سے پیر لگاتے ہیں اس میں کہہ سکتا ہے کہ اوپر نہیں ہو سکتا لیکن جو اپنا پارٹنر خود وہ چوز کرتا ہے اس میں ریزلٹ بھی اس لیول کے ملتے ہیں الحمدللہ آپ نے ان کے لئے جو جھولے لگائے ہیں یہ کیا پروٹوکول ہیں ان کو بھائی جان ہر چیز کو ایک ایکٹیویڈی شاہی ہوتی ہے یہ برڈ اس میں بورنگ فیل نہیں کرتے وہ اس میں کھیلنے میں لگے رہتے ہیں کبھی ادھر سے ادھر کبھی ادھر اور برڈ سٹریس میں نہیں آتا برڈ کی ایکٹیویٹی رہتی اور برڈ کہیں نہ کہیں اپنی مومنٹ میں رہتا ہے بیٹھا نہیں رہتا سوس نہیں پڑتا یہ دیکھیں یہ میرے ایوری کا نیچے والا پورچن ہے تو اس میں بھی الحمدللہ برڈ چھوڑے ہوئے ہیں جو پہلا مول کلیر کر چکے ہیں بہت اچھے سائز میں یہ تیار ہو گئے ہیں جس میں سے تریل فیلو کی ورکنگ کے برڈ ہیں بلو اوپلائن ہیں گرین اوپلائنٹ بلو ہیں اور تریل فیلو اور پرسناٹاز کے برڈ ہیں جو میں کچھ اس میں برڈ شو پرپس کے لیے بھی تیار کر رہا ہوں اور کچھ آگے بریڈنگ پرپس کے لیے بھی ان کو فلائٹیں دی ہوئی ہیں اجمل بھائی یہ میرا بیسک جہاں سے میں نے لب برڈ میں فیلڈ میں آیا تھا یہ وہ میرا شوق ہے جس میں سے البائنوز کریمینوز اور ڈیکنوں کے بڑا کو نظر آ رہے ہیں تو یہ میں نے میرے پاس دیمانٹ بہت زیادہ آنا شروع ہو گی دوستوں کی اس کے لیے میں نے برڈ مزید یہ ایڈ کی ہیں اپنی ایوری میں کچھ آف سرنگ ہیں اور کچھ میں نے اچھے لیول کے جو ایوریز ہیں جو توپ پہ کام کر رہے ہیں ان کے برڈ لے کے اس میں ایڈ کی ہیں جو پتا ہے کہ میں فلپل نہیں کر سکتا لیکن کچھ حدثہ جو دوستوں کا گلہ شکوا وہ تو ختم کر رہا ہوں گا اگر آپ کی ساری قوالیٹی ہم دکھا نہیں سکتے ویل پہلے ہی کافی لمبی ہو چکی اب ہم یہ بتائیے گا کہ بے چمار لوگ جو آپ سے سیکھیں گے آپ سے کچھ چیز لیں گے فیلنگ سٹریٹیگیز بھی آپ ان کو بتائیں گے جی بلکل آجمل بھائی میں وٹس ایپ پہ آویلیبل ہوتا ہوں لوگ مجھے وٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ میں ان کو جتنا میرے پاس سناکس نولیج ہے میں ان کو ضرور گائیڈ کروں گا اور لوگوں کے رپلائی ضرور دوں گا یہ نہیں ہے کہ جو آپ کہتے ہیں شکوا ہوتا ہے کہ بڑے بریڈروں کے پاس جائیں وہ رپلائی نہیں کرتے اللہ حمد اللہ لوگوں کو پتا ہے جو مجھ سے رابطہ کرے گا جو میرے پاس نولیج ہے اللہ حمد اللہ تو اس کے مطابق میں ان کو ضرور گائیڈ کرتا ہوں چلے سر انڈپنہ لوگ اب آپ سے رابطہ کرنا چاہیں گے سیکھنا چاہیں گے کوئی برد لینا چاہیں گے آپ کی لوکیشن اور نمبر کیا ہیں یہ میری لوکیشن جو ہے وابڑا ٹون فیس ٹو کی طرف اللہور میں ہے اور عبدالسار ایدی روڑکتا ہے اس کے بالکل ساتھ ہی میری رہائش واقع ہے اور میرا نمبر 0320 004 0000 چلے سر انڈپنہ کچھ دل کی باجو آپ کے لیے میری لیے صدقہ جاریہ بن جائے جل کی باجی ہے کہ لوگ کسی کے پیچھے نہ لگیں کسی کی باتوں میں نہ آئیں سیکھنا اپنا فوکس اور اپنے نالج کو بڑھائیں اور برد کے اور فوکس کوالٹی پر کریں جب آپ اچھے لیول کا کام کریں گے اور سیکھ جائیں گے اس کو کام کریں گے تو انشاءاللہ آپ بسہار نہیں ہوں گے اور الحمدلہ آپ کا جو نکتہ نظر ہوگا وہ پوزیٹیو ہوگا شرے ذر شاد عباد رہیں اسی طرح خوش رہیں آپ کے برد بھی خوش رہیں